سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت وظیفہ آپ نے بتایا بہت ساروں کی مشکل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی کیلئے بابا سب نظرِ بد نظرِ بد کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ دونوں پر آپ کلام فرمائیں کہ ایک جو نظرِ بد سے بچاں کیسے جائے اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ اشارت فرما دیں اور اس کے بعد نظرِ بد جب لگ جاتی ہے تو اس کا توڑا کیسے ہو اس بندہ اس نظرِ بد سے نکل آئے اس پر بھی وظیفہ اشارت فرما دیں نظرِ بد کے مطالق سامعین و ناظرین کو تو پتہ ہی ہے کہ نظرِ بد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تقدیر سے کوئی چیز اگر بڑھ سکتی تو وہ نظرِ بد ہوتا ہے اتنے سنگین معاملات ہیں نظرِ بد کے کہ نظرِ بد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظرِ بد انسان کو صحتیابی سے بیماری تک لے جا کر قبر میں اتار دیتی ہے تو نظرِ بد یقینی طور پر اس سے بچاؤ بھی ضروری ہے اور کسی کو لگ جائے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے اچھا بچنے کے لیے اور علاج کے لیے دونوں صورتوں میں آیتِ مبارکہ ایک ہی الحمدللہ ازدوجل اگر پابندی سے پڑھا جائے تو نہ صرف حفاظت ہوگی نظرِ بد لگے گی نہیں حفاظت میں رہیں گے اور اگر کسی کو لگ گئی ہے تو انشاءاللہ الرحمن ان آیتوں کی برکت سے رب عزوجل ایسا کرم فرمائے گا کہ نظرِ بد بھی دور ہوگی اور صحتیابی مل جائے گی تو میرے استادِ محترم اقبال مندوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شبستانِ نوری میں اس وظیفے کو نقل فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مدرگان دین سے یہ ثابت ہے کہ سورہِ قلم کی آخری دو آیتیں سورہِ قلم انتیس میں بارے میں اس کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھنے والا نظرِ بد سے محفوظ رہے گا اور اگر کسی کو نظرِ بد ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ان آیتوں کو جب پڑھے گا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے گا کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے اور جسم پر چھڑک لے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت نظرِ بد دور ہو جائے گی مگر آپ فرماتے ہیں کہ کمہ سے کم اس کو تین سے پانچ دن یا سات دن تک عمل کیا جائے تاکہ مکمل سہتیابی بھی ہو جائے اور بندہ اپنے آپ کو محسوس بھی کرنے کہ میں الحمدللہ ریکوبری کی طرف آ رہا ہوں کیا کہنے باوہ ساں ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ آپ نے بتائی ہے ماشاءاللہ یہی الحمدللہ لحمت نمزان نشریات کا حسن ہے کہ یہاں جو شخصیات آتی ہیں وہ بھی معتبر اور مصند ہوتی ہیں اور پھر جو انداز تکلم اور جو احتیاط ہے وہ سب الحمدللہ اور جو شریعت کی پاسداری ہے اس کے دائرے میں رہ کر بات کرنا اس کا بھی خاص طور پر احتمام یہاں پر کیا جاتا ہے باوہ ساں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا اس بات پر بھی اچھا اگلا سوال میرا یہ ہے